ایک طرف حماس حزباللہ کے نشانے پر اسرائیل ہے تو دوسری طرف اسرائیل بھی اب لگاتار اس کا جواب دے رہا ہے ویز بینک میں جس طرح سے کل ایک بڑی کاروائی اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے وہ اپنے آپ میں آج سے بیس سالوں سے پہلے تک اس طرح کی کاروائی نہیں ہوئی تھی یعنی دوہزار دو کے بعد ویز بینک میں اس طرح سے اسرائیل نے کبھی سینے ابھیان نہیں چلائے تھا کس طرح کے جواب دیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے اور کس طرح کے حملے حزباللہ اور حماس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں باتشت کرنے کے لئے مائنگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مائنگ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بیٹے دو تین دنوں میں حزباللہ اور حماس نے کس طرح کی اسرائیل پر حملے کیے ہیں اور اب جس طرح سے ویز بینک میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ سنیا بھیان اسرائیل نے چلا رکھا ہے ان کے ٹانگ کس طرح ویز بینک میں دوڑ رہے ہیں اس کو لے کر کس طرح کی جانکاری مل رہی ہے دیکھیں حزباللہ نے پچھلے تین دن سے لگاتار جو ہے اسرائیل پر ایک دم تابڑ توڑ حملے کر دیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے گیلیلی اور گللوٹ یہ دو علاقے ہیں جو کی لیمنان بورڈر سے جڑے ہوئے ہیں اس میں لگاتار راکٹس گر رہے ہیں اور تین دن میں قریب سات سو راکٹس اور پچاس سوسائٹ ڈرونز اس پورے علاقے میں فائر ہو چکے ہیں اب آپ سوچئے کہ تین دنوں کے اندر قریب سات سو راکٹس ہیں جو یہ ان اسرائیل کے علاقے جو ہیں ان پر فائر کیے گئے ہیں اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں اسرائیلی جو ہیں وہ اس میں غیل بھی ہوئے ہیں اور سوتروں کے حساب سے بکتا جانکری تو نہیں ہے لیکن سوتروں کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ قریب پانچ ہزار اسرائیلی جس میں سینکھ بھی شامل ہیں اور وہاں کی عام جنتہ بھی شامل ہیں وہ اس ہزباللہ کی راکٹس اٹیک میں گھائل ہوئے ہیں اتر اور دکشن دونوں طرف سے اس وقت زبردست حملے اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسرائیل بھی جواب دے رہا ہے اسرائیل کا جواب کس طرح سے ہے کیونکہ ویس بینک کے ہم بات کر رہے ہیں آج سے پہلے یعنی دوہزار دو کے بعد کبھی بھی اتنا بڑا سینے اویان اسرائیل نے نہیں چلایا تھا وہاں پر ان کے ٹانک دوڑ رہے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ جگہ کا جگہ چھانبین کی جا رہی ہے ہماس کے لڑا کے ان کو تلاشنے کا کام کیا جا رہا ہے تو یعنی کہ اسرائیل بھی اب ویس بینک میں جو اب تک مانا جا رہا تھا کہ چٹ پوٹ ہنسہ وہاں پر ہوتی رہتی تھی اسرائیل کی طرف سے کچھ کاروائی ہوتی تھی لیکن اب ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے ویس بینک میں اس کے پیچھے کی وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہماس کے جو لڑا کے ہیں ہماس کی طرف سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ ویس بینک میں ویس بینک سے بھی حملہ ہونا چاہیے اسرائیل کے اوپر جیسا کی گازہ سے ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی اپیل تھی اس کے بعد اسرائیل نے ایک کاروائی کی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ویس بینک سے بھی اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا تھا لگاتار اس کے بعد اسرائیل نے ایک کاروائی کی ہے اسرائیل نے ایک بڑا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈرون سے اور ان کے اسریل کی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں آگے بڑی ہیں اور وہاں پہ بڑی کاروائی ہو رہی ہے اور فلسطین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قریب دس لڑاکے جو ہیں فلسطین کے وہ اسریل کے حملے میں مارے گئے ہیں دیکھئے دو شہر ہیں ایک تو جینین ہے اور دوسرا ہے تلکارم یہ دو شہریں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اسریل کی سینہ جو ہے وہ آلڈیڈی اندر پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے فلسطینی جو ہے ان کو ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے یہاں پہ ہونے والی ہر گھٹنا پہ نظر رکھی جا رہی ہے دیکھئے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسریل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آنے والے سمعے میں گازہ کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ بینک ہے اس پہ بھی پوری طرح سے اسریل کا نیانترن رہے مطلب ایسا نہ ہو کہ اس علاقے کا اپیوگ جو ہے کسی طرح کے حملے پہ اسریل کے اوپر حملے کے لئے کیا جا ہے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جس طرح کے حملے حماس میں کیے جا رہے تھے وہاں پر جو حماس کے لڑاکے تھے ان کو اسریل کی طرف سے مارا جا رہا تھا ویسے اسریل نے کہا ہے کہ جو بھی حماس کے لڑاکے اس پوری وز بانک کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم کھوچیں گے ان کو بھی ہم پکڑیں گے ان کو بھی ہم وہاں سے ہٹائیں گے تو ایک طرح سے اسریل کو یہ ڈر ہے کہ دیکھیں اپنی چاروں طرف اپنے آپ کو سیو کیجئے کیونکہ اس وقت چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں چھوڑنا چاہتا جس سے اس کے لئے دکت پیدا ہوا کے آنے والے سامنے میں بلکل ٹھیک ہے رہو آپ دیکھو اگر آپ فلسطینی منطرالے کے آنکڑوں کی اگر بات مانیں تو ان کے مطابق پچھلے دس مہنے میں اس کے لئے دنس میں بھی اسرائیلی فائرنگ کا شکار ہوئے ہیں پس لئے دس مہنے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کے لئے دنس میں بھی اسرائیل کے حمل میں مارے گئے ہیں اب اسرائیل نے ایک بار پھر جو ویسٹ بینک میں جو بڑا آپریشن چھہت دیا ہے اس کے بعد دو دو انٹریسٹنگ بیان سامنے آئے ہیں ایک ہے آئی دی اف چیف جو ہر جی ہالے بھی ہے جو اسرائیل کی آرمی کے چیف ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار جو فیصلہ لے گی ہم اس کو فوراں ایمپلیمنٹ کرنے کو تیار ہیں اگر ویسٹ بینک کو لے کے کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو جیسا بھی سرکار کا رکھ ہوگا وہ اس کو ترنت ایمپلیمنٹ کیا جائے گا دوسری طرف نیتان یاہو جو پرائیم نیسٹر ہے اسرائیل کے ان کی طرف سے یہ صاف کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے بعد اس کی موت کے لئے وہ خود ذمہ دار ہوگا یہ بار بار وہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ہم پر ہماری لوگوں پر حملہ ہوتا رہا تو ہم بھی کسی کو بخشیں گے نہیں اور دیکھیں اگر ویسٹ بینک میں اگر حملہ ہو رہا ہے تو نیتان یاہو ہو یا پھر اسرائیل گورنمنٹ ہو ان کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو سیو کر رہے تھے وہاں پر حماس کے آتنکی چپے ہوئے تھے ہم ان کو کھوچ رہے تھے اور آگے بھی یہ ابھیان چلتا رہے گا دوسری طرف ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے بھی جو ہزباللہ کی طرف سے حملے جو ہوئے ہیں اس کا اسرائیل کی طرف سے بھی جبردست جواب دیا گیا ہے دیکھیں اسرائیل نے چوبیس گھنٹے میں لیبنان میں ایک بیل بیک علاقہ ہے وہاں پہ اور ایک شیٹ یہ دو جگہ پہ بڑے حملے کیے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ٹرکس اسرائیل کے ائر فورس نے تباہ کیے ہیں یہ وہ ٹرکس تھے جو کی ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے اور یہ ہتھیار ہزباللہ کو سپلائی ہونے تھے بتایا جا رہا ہے کہ سیریا کے بارڈر سے یہ ہتھیار جو ہیں وہ لیبنان جا رہے تھے اور ایران کی طرف سے یہ ہتھیار جو ہیں وہ ہزباللہ کو پروائیٹ کیے جانے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہتھیار پہلے ایران سے سیریا گئے اور سیریا سے وہ لیبنان آنے تھے لیکن بیچ میں ہی موساد کو اس کی جانکاری مل گئی اور وہ ان ہتھیاروں کو تباہ کر دیا گیا تو دیکھیں اس پورے علاقے میں جو ہے وہ ایک کمپٹیشن سا جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ کیسے اسرائیل چاہتا ہے کہ ہزباللہ کی جو بڑی ہتھیاروں کی سپلائی لائن ہے اس کو روکا جائے ہزباللہ تک ہتھیاروں کو پہنچنے سے روکا جائے جس میں روکٹ شامل ہے جس میں میزائل شامل ہے جس میں ڈرون شامل ہیں ان تینوں کو جو سپلائی چین ہے اس کو آئیڈی ایف اور اسرائیل کی فورسز اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں اور اسی کے چلتے یہ بڑا آپریشن ہوا تھا تو اب دیکھیں ایک طرف ویسٹ بینک میں آپریشن کر رہا ہے اسرائیل دوسری طرف گازہ میں آپریشن چل رہا ہے تیسری طرف لیبنان میں جو ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں ہزباللہ اس کو آئیڈی ایف جو ہے اپنا نشانہ بنا رہا ہے اور دوسری طرف ایک طرف ہزباللہ سے اٹیک ہے جو کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ائر فورس بیسس ہیں بتایا جا رہا ہے کہ قریب آٹھ ائر فورس بیسس کو جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے پچھلے تین دنوں کے اندر بہتر گھنٹے میں اور اس کے بعد دو ائر فورس بیسس ایسے ہیں جن کو بڑا بھاری نقصان بھی ہوا ہے اور اب جو نئی جانکاری ہے اس کے بتایا گی کہ قریب پانچ ہزار اسرائیل کی سینک اور وہاں کی عام جنتہ کو ملا کے پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں یہ بڑا نمبر ہے اس کے پہلے اسرائیل میں اس طرح کی حملے کمی ان کے حساب سے بھی یہی ساری چیزیں ہیں کہ اسرائیل کو نقصان ہوا ہے اور اسرائیل اسی نقصان کی بھرپائی اکیلے بدلے کے تہت ہی ویس بینک میں کاروائی کر رہا ہے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے ہمارے بندھکتے جب تک ان کو پوری طرح سے نہیں چھڑا لیا جائے گا تب تک چاہے وہ غزہ ہو یا پھر ویس بینک ہو اسی طرح کی ان کی کاروائی ہوگی بلکل ایران اسرائیل کی میڈیا میں جو خبریں ہیں اس کے مطابق بھی اب وہاں پہ جنتہ ہے وہ بھی تھوڑا پریشان ہے ان ہم لوگوں کو لے کر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیس پروسیس ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے اس کو لے کے بھی تھوڑا کنسن اسرائیل میں ہے کیونکہ اب اسرائیل کے ناگریج وہ بھی شکار ہو رہا ہے ان ہم لوگ کا اور ریسیڈنشل علاقے بھی وہاں پہ بھی راکٹس گر رہے ہیں ایسے میں آئرن ڈوم کو لے کے بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آکر آئرن ڈوم ان راکٹس کو کیوں نہیں روک پا رہا تو آپ دیکھیں نیتان یاہو جو ہے کئی فرنٹ پہ ایک ساتھ اب ان کے لئے چنوٹیاں ہیں ایک طرف گازہ ہے اس سے وہاں پہ آپریشن جاری ہے ویس بینک میں جاری ہے ہزباللہ کے حملے ہو رہے ہیں ہوتی کے حملے ہو رہے ہیں اور اس بیچ میں اس نے نیتان یاہو کو اب انٹرنل جو ایک گصہ ہے اسرائیلی لوگوں کا وہ بھی جھیلنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں ایسے میں نیتان یاہو یہی چاہتے ہیں کہ کہیں سے پہلے حملہ نہ ہو جائے اپنے آپ کو سیکیور کرے اس لیے ان بیس سالوں میں ابھی تک کی سب سے بڑی کاروائی ویس بینک میں دیکھنے کو ملی ہے آگے یہ جو یدھ آگے بڑھ رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے یدھ ہیں ایک دوسرے پر حملے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں کس طرح سے حملے ہوتے ہیں کون کس پر بھری رہتا ہے یہ ساری باتیں ہم اپنی درشکوں کے لیے لے کر آئیں گے اور ہاں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کچھ اس میں آپ کی رائے ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں اور اس خبر کے ساتھ ہمارے ساتھ نگاتار چھوٹے رہے